يسألونك عن الہلہ قل ہی مراقیت للناس والحج آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن على ذاکہ من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آج جس موضوع پر گفتبو کرنی ہے رمضان کا اختتام ہے آج 29 مروضہ ہے ہو سکتا ہے آج چاند نظر آجائے ہو سکتا ہے نظر نہ آئے بہلال یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج جس موضوع پر گفتبو کرنی ہے وہ موضوع آپ سے کہہ رہا ہے کہ دل تھام کے بیٹھو کے میری باری آئی یہ کرنٹ ایشو ہے یہ کہنے چاہیے فوری طور پر اس سلسلے میں گفتبو کی ضرورت ہے اور وہ کیا چیز ہے وہ مسئلہ ہے رویت حلال کا چاند دیکھنے کا رویت حلال کیا چیز ہے ابھی تک ہماری قوم نے اس کو سمجھا نہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے جو اپنی عقلیں لڑا رہے ہیں شریعت کے مقابلے میں یہ رویت حلال ہماری روحانی میراس ہے روحانی طور پر ہمیں عطا کی گئی ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں قرآن کریم کی اس آیت میں تذکرہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کر پوچھتے تھے کہ بھئی یہ چاند یہ کیا چیز ہے اور خاص طور سے جو حلال کہا جاتا ہے اس چاند کو جو پہلی کا جو چاند ہوتا ہے باریک سا اس کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ بتا دیجئے کہ یہ وقت معلوم کرنے کا اور اوقات معلوم کرنے کا اور خاص طور سے عبادات کا جس سے تعلق ہے ہماری بیشتر عبادات کا تعلق اسی چاند سے ہے چاہے وہ عبادت رمضان کی ابتدا کی ہو چاہے وہ عید الفطر کا موقع ہو چاہے وہ حج کا موقع ہو چاہے وہ دس محرم الحرام کا روضہ ہو غرضے کے مختلف عبادات ہیں جو چاند سے متعلق ہیں تو چاند دیکھنے کی کوشش کرنا چاند دیکھنا اور چاند دیکھ کر دعا پڑنا یہ سارے کے سارے یہ روحانی آمال ہیں اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ان سے ہماری روح کو تازگی حاصل ہوتی ہے ہمارا چاند سے تعلق عشق و محبت کا ہے اور قلبی وابستگی کا ہے بھئی ایک عام سی بات ہے عاشق جہے اپنے معشوق کو چاند سے تشبیح دیتا ہے یہ کیا چیز ہے یہ ہمارے جذبات و احساسات کو بھڑکانے والی چیز ہے ہر اسلامی مہینے سے متعلق تاریخی روایات ہیں واقعات ہیں آمال ہیں جن کی چاند یاد دہانی کراتا ہے خاص طور سے میں نے عرص کیا کہ رمضان کا آغاز عید الفطر کا موقع عید الازہا اور محرم الحرام کے چاند سے ہماری خصوصی عبادات منصرک ہیں اگر چاند دیکھنے کے سلسلے کو ختم کر دیا جائے تو مجھے بتائیے کہ پھر کیسے معلوم ہوگا کہ رمضان کا آغاز کب ہوا کیسے معلوم ہوگا کہ لیالی قدر کون کونسی ہیں کیسے میں معلوم ہوگا کہ لیلت الجائزہ کب آئی اور ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں عید الفطر عید الازہا کا تعین اور اسی طریقے سے عیام حج اور خاص طرح سے یوم عرفہ کے بارے میں اسی طریقے سے دس مہرم الہرام کے روزے کی فضیلت حاصل کرنے میں ہم کیسے کامیاب ہوں گے اس کے بغیر ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے مذہب اسلام چاند کو ایک ایمانی اور نورانی نقطہ ریزر سے دیکھتا ہے جبکہ مغرب اسی مغرب کی نگاہ میں چاند صرف ایک مادی اور سائنسی چیز ہے اگر ہم نے بھی ورل ویو کے طریقے پر عمل شروع کر دیا تو ہمارا حشر ان مسلم ممالک کی طرح سے ہو جائے گا جو جدیدیت زدہ ہو چکے ہیں تمام مسلمان ملکوں میں دیکھ لیجئے چند ایک ممالک ہی رہ گئے ہیں پاکستان ہے انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے انڈونیشیا ہے دو چار گینچ انہیں ممالک ہیں جہاں صحیح معنوں میں رویت حلال پر عمل ہوتا ہے چاند دیکھا جاتا ہے اور چاند دیکھنے کا احتمام ہوتا ہے اور اس کے بعد عمل ہوتا ہے واقعی تمام اسلامی ممالک بھی متاثر ہو چکے ہیں مغرب کے اس پروپیگنڈے سے کہ سب ورل ویو کے حساب سے ہم اعلان کر دیں یوں سمجھ دی ہے کہ ایسی صورت میں عمال کی روح نکال دی جاتی ہے اب صرف ظاہری دھانچہ رہ جاتا ہے اور ظاہری دھانچے کے طور پر کھوکلے انداز میں وہ عبادات انجام دے رہے ہیں عبادات کی روح یہی ہے شریعت نے جو طریقہ بتلایا ہے اس پر عمل کریں گے تو ہمیں روحانی اور ایمانی تازگی حاصل ہوگی اور اگر شریعت نے جو طریقہ بتلایا ہے اس سے ہٹ کر مشینی طریقوں پر عمل کریں گے تو ساری روحانیت ختم ہو جائے گی اصل بات یہ ہے کہ مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے روحیت حلال کی شہادتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے یقیناً ایسا ہو سکتا ہے کہ چاند دیکھنے کے لیے کئی لوگ گئے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم نے چاند دیکھا کچھ کہہ رہے ہیں جی ہمیں نظر نہیں آیا اب جب کچھ موافق اور کچھ مخالف ہوں تو ان کے درمیان فیصلہ کیسے ہوگا یہ فیصلہ کرنا یہ سائنسی بنیادوں پر نہیں ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنا علماء کا کام ہے یہ ایک دینی کہنے چاہیے میعار ہے جس کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا جھوٹی شہادت بھی آ سکتی ہے کسی بھی علاقے کے لوگوں کو ورغلائے اور بہکائے جا سکتا ہے یہ تمام باتیں خارج از امکان نہیں یقیناً ہیں اور اس پر عمل ہوتا ہے دنیا اسی کا نام ہے دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے لیکن شریعتِ متحرہ نے ہر مسئلے کا حل بتا دیا ہے شریعتِ متحرہ نے تو اتنا عالی میعار رکھا ہے کہ اگر تم نے صحیح اجتہاد کیا تو تمہیں دورہ عجر ملے گا اور خدا نہ خاصتہ اگر اجتہادی توبہ تم سے غلطی ہو گئی تب بھی تمہیں عجر ملے گا عجر و ثواب کے تم مستحق ہو اور اگر خدا نہ خاصتہ تم سے غلطی ہو گئی تو غلطی کی تلافی کیسے ہوگی توبہ استغفار کے ذریعے سے توبہ کا ذیوازہ کھڑا ہوا ہے توبہ کر لو استغفار کر لو اللہ سے مغفرت مانگ لو یہ مغفرت اور رحمت کا راستہ دکھایا گیا اسی لیے تاکہ انسان ہے خطہ کا متلہ ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے ایک مرتبہ اگر غلطی ہو جائے تو اگلے مہینے میں اس کی تلافی کی شکل بھی شریعت متحرہ نے بتا دی ہے لیکن میں یہ ارز کروں گا کہ یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو شریعت اور اس کے تقاضوں کا فہم رکھتے ہوں ورنہ عام حالات میں خالی خلی بیان بازی اور ہر دھرمی سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجے کہ یہ خالصتن ایک شریع مسئلہ ہے جسے سائنسی بنیادوں پر حل نہیں کیا جا سکتا الحمدللہ مملکت خدالاد پاکستان میں اب تک یہ مسئلہ انتہائی شفاف طریقے سے حل کیا جا رہا ہے آئندہ کیا ہوگا آئندہ کیا کرنا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ خود فیصلہ کریں کہ اسے وزیر سائنسی ٹکنالوجی کے کہنے پر حل کرنا ہے یا علماء کی ہدایات کی روشنی میں میں یہ ارز کروں گا کہ جب سے میں انہیں ہوش سمالا ہے اس وقت سے میں دیکھتا چلا رہا ہوں روحیت حلال کا مسئلہ کوئی آج کا نہیں ہے ایوب خان کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور اس وقت بھی اختلاف رہا اور علماء نے حکومت کا کہنا چاہیے ڈٹ کر مقابلہ کیا حکومت چاہتی تھی کہ فلان دن عید ہو جائے علماء نے کہا کہ بھئی اب شہادتیں نہیں ہم کیسے عید کر رہیں سوالی نہیں بیدا ہوتا تو ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم اپنا تعلق اپنے اکابرین سے اپنے علماء سے اپنے بذرگوں سے جوڑیں اور یہ دیکھیں کہ ہمارے بڑے ہمیں کیا کریں ہمارے بذرگ ہمیں کیا کریں ہمارے مفتیان اکرام اور اکابرین ہمیں کیا کریں ان کی ہدایات پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس دنیا میں بھی فلاح پائیں گے اور آخرت میں بھی ہمیں ہماری نجات ہوگی اللہ تعالیٰ ہر مسئلے کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کے مطابق صحیح طریقے سے عمل پہلا رہنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین